کینٹ تھانے کی پولیس نے فلائٹ کے ٹیلٹ میں چھپ کر سگریٹ پینے والے ایک ابھیوکت کو پکڑ کر جیل بھیج دیا ہے آپ کو بتا دے کہ یہ معاملہ ممبئی سے گورپور آ رہی فلائٹ کا ہے یہاں آرام سے ایک پلین ہوای سفر پر یاتریوں کو لے کر جا رہا تھا تب ہی اچانک فائر فائر الارم بج گیا اور یاتری در گئے پلین کی جانچ کی گئی مگر آگ کہاں لگی یہ کسی کو سمجھ میں نہیں آیا تب ہی پلین کے ٹیلٹ کو دکھا گیا تو لوگ سکتے میں آ گئے جس کے چلتے پلین کا فائر الارم بج اٹھا فائر الارم بجتے ہی کرو میمبر اور سبھی یاتری ایلٹ ہو گئے چلتی فلائٹ میں کرو میمبروں نے چیک کیا تو سامنے آیا کہ ایک یاتری پلین کے ٹیلٹ میں سگریٹ پی رہا تھا یاتری کی اس حرکت سے پلین میں بیٹھے سبھی یاتری کچھ سمجھ کے لیے پریشان ہو گئے پلین میں کیپٹن اور کرو میمبر نے فلائٹ کو گورپور لینڈ کروایا جس کے سمبند میں سی او کینٹ یوگین سنگھ نے بتایا کہ آروپی یاتری دیوریا کا رہنے والا ہے فلائٹ کے کیپٹن اور کرو میمبر نے آروپی یاتری کو ائرپورٹ سیکورٹی کے حوالے کر دیا ہے اس کے بعد آروپی کو پولیس کے حوالے کر دیا گیا اب ائر لائنز کی سرچہ ادھیکاری کی تحریر پر آروپی کے خلاف کیس درج کروا دیا گیا ہے فلحال پولیس نے یاتری کو کسٹڈی میں لے لیا ہے جس کی پہچان کشن کمار مشر کے روپ میں ہوئی ہے جو دیوریا کے بریار پور کروڈی بازار کا رہنے والا ہے اس سمبند میں گورپوری سے بات کرتے ہوئے سی او کینٹ یوگین سنگھ نے کہا ایک کل سوچنا تھانا کینٹ پر پرابت ہوئی کہ ایک بیکٹی جو کی ممبئی سے گورپور کے لیے فلائٹ پر چڑھا تھا اس سمبند میں تحریر دی گئی تحریر کے ادھار پر ہی تھانا کینٹ پر پنجیت کیا گیا ہے اور اس بکٹ کو رہاست میں لے کر آگرمیدہ کروائی کی جائے سر اس میں کیا پہا ہونا ہے اس میں دیٹین نہیں کر سکتے ہیں دیٹین نہیں کر سکتے ہیں بلکل سکرمانی نیلس ہمیں پستوط کر دیا گیا ہے اب آگے بیوچنا میں جو ہی چیزیں نکل گائیں اس کے ادھار پر بھی کھاروائی ہو وہ دیوریہ کرنے